موسیقی 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 میں اسرائیل، سیریا، لیبنان، ایجپٹ، یوروپ کے پرتنیدھیوں کے ساتھ سنیوکت جارڈن اور فلسطین کا پرتنیدھی منڈل بھی شامل ہوا لیکن میڈریٹ کے سممیلن میں امریکہ نے ایک گمبھیر گلبلی کی اس گلبلی نے بھوشہ میں ایک بڑے سنکٹ کے بیج بودیے ایران کو اس سممیلن میں آمنترت نہیں کیا گیا ایران نے خود کو باہر رکھے جانے پر پرتکریہ دیتے ہوئے امریکہ ویرودھی طاقتوں کی ایک بیٹھک آیوجت کی اس میں فلسطینی سمو ہماس اور اسلامی جہادی بھی شامل تھے ایران خود پسچیم ایشیا میں ایک پرمک شتری شکتی تھا اور میڈریٹ میں سممان سہت آمنترل کی امید کرتا تھا حالانکہ میڈریٹ سممیلن اسرائیل فلسطین سنگھرش پر کیندرت نہیں تھا بلکہ پسچیم ایشیا میں ایک نئی ویوستہ ستھاپیت ہونے کا ایک نرنائک موڑ تھا لیکن امریکہ کی غلطی نے ایران کو ناراض کر دیا سمائے کے ساتھ شانتی یہاں سے دور ہوتی گئی ایران اور پسچیمی دیشوں کے سمبند بھی گڑھتے گئے دوسری طرف ہماس اور ایران کے بیچ سمبند مجبوط ہوتے گئے امریکی نیتیوں کے لحاظ سے دوسرا مہتوپونڈ پڑاؤ 11 ستمبر 2001 ہے امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر آتنکوادی حملہ ہوا اس کے بعد سال 2003 میں ایراک پر امریکہ نے دوسرا حملہ کیا امریکہ کی آتم کیندرت نیتی نے پسچیمی ایشیا کے لیے ایک دو شکر پیدا کر دیا حالانکہ ایراک پر حملہ اسرائیل فلسطین کے سنگھر سے سیدھے جڑا نہیں تھا لیکن ایراک کی بات پارٹی میں فلسطینیوں کے لیے گہرا سمرتھن تھا امریکہ نے حملے کا آدھار بنایا تھا ایراک میں موجود ویعاپک جنسنگھار کے ہتھیار جو آج تک کسی کو نہیں ملے ہیں ایراک امریکہ کے لیے ایک مہنگا دلدل ثابت ہوا اس سے ایراک کی رنگیتی کی ستھی مجبوط ہوئی کھاڑی کا شکتی سنتولن بدل گیا اب ایراک امریکہ کا نیا دشمن بن کر اُبھرا یہاں بھی اس کے ترک پرمانو ہتھیار ہی رہے امریکہ اور سنیخت راشت نے ایراک پر کڑے پرتبندھوں کے ذریعے اپنی بات کو جائش ٹھہرانے کی کوشش کی جس سے ایک نیا مورچہ کھل گیا پسچیم ایشیا میں امریکی میس ایڈیونچر کا تیسرا پڑاؤ ہے ڈونالڈ ٹرمپ ڈونالڈ ٹرمپ نے امریکہ کا راشپتی بننے کے بعد ایران کے ساتھ 2015 میں بنی سنیخت سمگرکاری یوجنا جی سی پی او اے کو بھنگ کر دیا اب وہ ایران پر ادھکتن دباؤ کی رلنیت پر کام کرنے لگے اس ایک طرفہ فیصلے کا دربھاگی پورن نتیجہ ہوا جی سی پی او اے سے باہر نکلنے کے ساتھ ہی ایران کو اپنا پرمانو کارکرم آگے بڑھانے کا ترک اور موقع مل گیا ادھکتن دباؤ کی نیتی کے جواب میں ایران نے فارس کی کھاڑی اور سعودی عرب میں تیل کے جہاجوں اور سوویدھاؤں پر حملہ کیا اس کا مقصد امریکہ کو یہ سندیش دینا تھا کہ اتنی آسانی سے وہ ایران کو دباؤ نہیں سکتا اس کی چھوٹی سی قیمت امریکہ کو بھی چکانی ہوگی ایران کی اس ناراجگی نے اسے اس نے اسرائیل کے خلاف لڑ رہے اگروادی سموہوں کے قریب دھکیلا ان سموہوں کے ساتھ ایران کا قریبی سمبند بہت پہلے سے تھا وہ اور مجبوط ہوا اس نے اسرائیل فلسطین سمسیہ کو اور الجھا دیا چوتھا گھٹنا کرم تتھا کتھت ابراہم آکرڈ تھا پندرہ ستمبر دوہجار بیس کو مدھیپورو کے کچھ نتاؤں نے ابراہم سمجھوتے پر ہستاکچھر کیے اس کا مقصد اسرائیل کے ساتھ سنیوک ترب امیرات اور بہرین کے راجنیک سمبندوں کو ساماننے بنانا تھا بعد میں مورک کو بھی اس کا حصہ بنا پر دکت یہ تھی کہ یہ وہ دیش تھے جن کے ساتھ اسرائیل کے سمبند پہلے سے ہی ساماننے ہو چکے تھے لیکن باقیوں میں اس سے ناراضگی ضرور پیدا ہوئی اس سمجھوتے سے اسرائیل فلسطین کے سمبندوں میں کوئی صدھار ویسے بھی نہیں آنا تھا کیونکہ یہ سمجھوتا کسی بھی طرح سے فلسطینیوں کی اس ستھی میں کوئی ویعاپک بدلاؤ لانے والا نہیں تھا اور جب تک فلسطینیوں کی اس ستھی نہیں صدھارتی تب تک پسچم ایشیا میں شانتی دور کی کوڑی بنی رہے گی حال کے چار سالوں میں جو بائیڈن نے بھی ٹرمپ کے راستے کو ہی جاری رکھا اس نے اسرائیل کی اتیدکشلپنثی سرکار کی ہنسک کاروائیوں سے روکنے کے لیے کوئی سارتھک قدم نہیں اٹھایا بلکہ کارک کوئی ایک وششت گھٹنا نہیں ہے بلکہ امریکہ دوارہ کیے گئے اپنے پورانے وعدوں اور سندھیوں کا پالن کرنے میں ہوئی لگاتار وفلتاؤں کا جکشیرہ ہے اس لو سمجھوتے کے بعد سے ہی امریکہ نے اسرائیل فلسطین شانتی پرکریہ پر ایک آدھکار کر لیا تھا اور نتیجے بتاتے ہیں کہ اس کے ایک آدھکار کے باوجود اتنے سالوں میں وہ کوئی سارتھک نتیجہ نہیں دے پائے ہیں بل کلنٹن سے لے کر جارج و بوش اور براک اوباما تک سب نے بار بار گھوشنا کی کہ امریکہ دو راجعہ کا سمادھان حاصل کرنے کے لیے پرتبط ہے یعنی اسرائیل اور فلسطین لیکن وہ صرف چھلاوہ ثابت ہوا آج یہ پہلے سے کہیں ادھک دور اور اسمبھو دکھتا ہے امریکہ تین دشکوں سے ادھک سمجھ سے پسچیم ایشیا میں چودھری بنا ہوا تھا لیکن اس کے نیترتوں نے کیا پیدا کیا ہے ایراغ، سیریا، سوڈان اور یمن میں وناشکاری یدھ کے حالات ہیں لیبنان دوسروں کی دیا پر نربھر ہے لیبیا میں اراجکتا ہے ایجپٹ بھی اسثرتہ کے راستے پر ہے ایران اپنی پرمانو بم کی یوجنا کو آگے بڑھا رہا ہے اسرائیل کے جیادتیوں کا کوئی جواب نہیں ہے اور نہ ہی فلسطینیوں کے لیے سرکشہ اور نیائے کا کوئی بھروسہ ہے پچھلے تین دشکوں میں امریکہ نے پسچیم ایشیا کو یہی دیا ہے امریکہ کے نیتاؤں اور ادھکاریوں نے بار بار ثابت کیا ہے کہ ان کے پاس اس سنکٹ کا سمادھان کرنے کے لیے نہ تو صحیح سمجھداری ہے اور نہ ہی ضروری نسبکشتہ ہے ٹپنی سپیشل اب سماپت ہوا